پنجاب میں بائیس تاریخ کو جو انتخاب ہونے جا رہا ہے اس میں کیا کیا کچھ نہیں نظر آ رہا ہمیں اور ایک مبینہ فیکٹر ہے زرداری صاحب کا فیکٹر عزبہ بخاری صاحبہ تو خیر سیاست میں بہت پہلے سے ہیں اور ماشاءاللہ جو ہے وہ میں ان کی از اپلٹیکل ورکر بڑی قدر کرتا ہوں عزبہ صاحبہ آپ بھی جانتی ہیں مجھ سے بہتر زرداری صاحب کا جہاں نام آجے وہاں پہ ان کے مخالفین کہتے ہیں کہ منڈیاں لگ جاتی ہیں مبینہ طور پہ تو اب آپ یہ کہنا چاہیے کہ زرداری صاحب لاہور میں ہے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے منڈیاں لگا دی ہیں مبینہ طور پہ لیکن الیکشن جو ہے اس میں نہ پیسے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا بلکہ یہ ان کے پرویز اللہی کو ریجیکٹ کر رہے ہیں ان کے ایم پی ایس پی ٹی آئی کے اس لیے شاید ریزلٹ چینج ہو جائے ایم ای رائٹ یہی آپ کہہ رہی ہیں جی دیکھئے کامران زرداری صاحب کے بارے میں مخالفین کیا کہتے ہیں کہتے ہوں گے لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود اپنے بارے میں ان کی کیا حقیقت ہے ابھی مکرو چیرہ جو ہے وہ دورانی صاحب کو یاد رکھنا ہے یہ سینٹ الیکشن کے اندر ہوا تھا اور جو ہے ووٹ آف کانفیڈنس کے وقت ہوا تھا جب ہمارے میمبرز کھڑے ہوئے تھے تو وہ کچھ اور تھے اور اس کے بعد جب پردے کی پیچھے گئے تو وہ کچھ اور ہو گئے تھے مکرو چیرہ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں جو آسمان سے اتری ہوئی آتارے ہیں جو نیک اور شریف اور صداقت اور امانت کے تمام پیمانوں پر اترتے ہیں انہوں نے یہ کیا تھا اپنے دور اکومت کے اندر سینٹ کے الیکشن کے اندر اور اس کے بعد ووٹ آف کانفیڈنس کے اوپر اس کے بعد جنہوں نے خود زکاعت اور خیرات کھا کے جو پلے ہوئے ہوں وہ اس کو مکرو چیرہ کہتے ہیں اور جو عام آدمی کی جو ہے وہ آتار چیزی رہے کے کاملوں مکرو کی ڈیفریشن شروع کیا مذر عباس صاحب کا سوال تھا کہ اگر آپ اس لیے کنٹیلو کرتے ہیں آپ مزید روز کریں گے اس کا بھی جواب دینا مکرو کی ہوگی ڈیفریشن یار بہت ہو گئی بہت ہو گئی گزمہ صاحبہ نہیں نہیں دیکھئے اب آخری آخری لائن ضرور میں نے بولنی ہے تم چاہو یا نہ چاہو اور وہ یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب نے کالوں میں بتایا ہے کہ کسی پامس نے پھر عمران خان نے کور کمیٹی میں بتایا ہے کہ وہ کہہ دیا کہ اس نے پہاڑ گرنے والا تھا میں ہٹ گیا وہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہ کون سا پامسٹ ہے اور وہ کون ان کو ایسے کان میں جو ہیں وہ باتیں سناتا ہے اب میں اس کے اوپر مطلب اس کو مکرو چیرے کہتے ہیں نا اب آ جاتے ہیں جو فیکٹ کی بات ہے جو مزد صاحب کی میں دو ایک باتوں کو ضرور سپونڈ کرنا چاہتا ہوں مزد صاحب نے کہا کہ ہم نے جو ہے ہمیں ڈیفیٹ ہوئی ہے میں سمجھ نہیں ہوں کہ ہمیں الیکشن سیٹس میں بھی ہم نے گین کیا یہ بیس کی بیس سیٹیں ہماری تھی ہی نہیں اس میں سے ہمیں سوال کچھ اور ہے مزد صاحب نے تو پچاسیوں باتیں کی اور سپورٹ پر اضافہ ہوئے ہمارے ووٹ میں سپورٹ پر اضافہ ہوئے میری بات تو آپ نے سنی نہیں ہے نا مزد صاحب نے تو بہت سی باتیں کیے یہ فیصلہ ہم نے کرنا نا دیکھئے اچھا یہ آپ نے کرنا نا دیکھئے ہمیں کیا بزر صاحب بھاڑ میں جائے دیکھو کامرہ یہ بلا بجی آپ کو مشروع دے رہے ہیں نا نا کتن نہیں ایسی بات نا نا ایسی بات کتن نہیں ہے کہ بری بات کی ہے تمہیں اس کو واپس لے لو اچھا میری گزارش یہ ہے کہ ہم بھی سیاست کرنے آیا ہے نا ہم بھی سیاست کرنے آیا نا ہم کو چٹنی بھیجنے تو آئے نہیں ہے بزار کے اندر ہم سے جو ہے وہ مشکل حالات میں حکومت جو ہے وہ ہمارے حوالے ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے ملک جو ہے وہ اک ٹھیکا ہم نے اکیلے نے لے لیا ہے اور ملک کے حالات جو ہیں وہ صرف ہم نے درست کرنے ہیں آپ کا پوائنٹ آگیا جنگی آگے جنگی آگے جنگی آگے تو ہم نے بھی سیاست کرنی ہے اپنی مرضی سے اپنے اپنے فائدے کا فیصلہ دیکھتے کریں مدر صاحب آئندہ آپ نے مشروع نہیں دینا پلیٹیکل پارٹیز کو نہیں غلط بات ہے غلط بات اب یہ بھی غلط بات ہے میں کوئی روک رہا ہوں آئندہ نہیں دیں گے مشروع وہ اچھا جی افتخار درانی صاحب بات یہ ہے کہ یہ آرگومنٹ کے جواب دینے میں آپ نے ٹائم بیسٹی کر رہا کہ وہ عزبہ صاحبہ فیکچولی صحیح کہہ رہی ہیں سیلنٹ کلیکشن میں ان کے ساتھ ہوا تو عمران خان صاحب کو کئی دفعہ شوز کے تھرو بھی کہا اور ملاقات میں بھی کہا کہ یار توڑ دیں ایسی پارٹی کو دوبارہ ری ویمپ کریں جو پچیس اوپر سے لوٹے ہو جائیں امینے بیس نیجے سے لوٹے ہو جائیں دوبارہ پارٹی میں الیکشن کرائیں دوبارہ کریں تو اگر آپ کو اپنی ہی پارٹی میں اعتماد نہیں ہے عمران خان جیسی لیڈرشپ جو اس وقت ون اف دہ بوس کیا موسٹ پاپلر لیڈرشپ ہوئی بھی ہے اس کے باوجود بھی اگر آپ کو یہ کھٹکا لگاؤں کہ پیسوں میں بگزے کا پی ٹی آئی کا ایم پی اے یا کوئی اصولوں کے اوپر جو ہے وہ دے دے گا ستیفہ پرویز الہی کو نہیں مانے گا تو سر پھر آپ اپنے رینکس بھی چیک کریں نا سر تخار بھائی ہلتی سے پھر مشروع دے دیا میں نے دیکھیں میں تو جو میں تو مکروہ کا دیفنیشن دوبارہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیڈر کے پر بی بی سی پہ فلمیں نہیں بنی ہوئی ہیں نہ ان کا پینامہ میں نام آیا ہوا ہے نہ اس ملک کی دولت لوٹ کے پاک لین میں یا ادھر لنڈر میں نے فلائٹ سمنایا ہے دورانیزہ فلموں کتابوں میں نہیں جاتے وہ بات سراب ہو جائیں گی نہ کریں مجھے بات کرنے دینا سیاسی رہی سیاسی رہی فلموں کتابوں میں جائیں گے پھر ہم جب بتانا پڑے گا فلموں کتابوں میں آئے افتخار صاحب سر کنٹنیو کریں میں بات کرنے دینا سر آپ کنٹنیو کریں ہم مجھے بات کرنے دینا میں نے رکھا ملے کے چھانگا مانگا میں خرید کے لوگوں کو آپ نے رکھا ہوا تھا یہ تاریخ ہے اس میں کون سی بری بات ہے میں آپ کو تاریخ بتاہ رہا ہوں آپ نراض ہو رہی ہیں پینما میں ججمنٹ آپ کے خلاف آئی ہوئی یہ تاریخ ہے اس میں غلط کیا بات ہے بی بی سی نے فلم بنائی یہ تاریخ ہے کس نے غلط بات ہے میرا لیڈر ایسا نہیں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے میرا لیڈر ظلم کی سیاست نہیں کرتا خوف کی سیاست نہیں کرتا خوف کے بت توڑتا ہے اس ملک میں تاویزوں کی سیادت کرتا ہے پوڑیوں کی سیادت کرتا ہے بس کرو ہاتھ پہ سٹیل کا گلاس لے کے کسی سے لہور میں نہیں جاتا بلنے کے لیے آپ کی لیڈر کی طرح مجھ سے بات نہ کریں میں اس طرح گفت نہیں کرنا چاہتے اس لیول پیانے کے لیے اگر آپ میرے سوال کا جواب دے دینا یہ مسئلہ مسائل نہ کھڑے ہو تریزوں گھنڈوں پہ چلتی ہے اس کا کوئی پروف نہیں کوئی بہتر بندہ بلا لیے کریں میرے پروف کیسے نہیں ہے میرے سوال کا جواب دے دینا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنی پارٹی کو بھی دیکھ رہا چاہی کانفیڈنس ہے آپ کو بائیستاری کو کوئی رزائی نہیں کرے گا کوئی بکے گا نہیں ہے میری باس تنکے والے بابے سے ڈنڈے آپ کا لیڈر مرواتا رہا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو کہاں جاتے رہے تھے ایک پیر جو تھا بے زبان اس کو پی ایم ہاؤس میں رکھا ہوا تھا صبح سر علاتا تھا کہ میں کام کیا کروں گا میں تاریخ بتاؤں آپ کو چھوڑ دیں مجھے یہ ہمارے کام نہیں ہے میرے سوال کا جواب دیں آپ کے کام ہیں سیاسی بات کرنی ہے کہ نہیں آپ نے آپ نے سیاسی بات نہیں کرنی آپ نے یہ باتیں کرنی ہے پنکی پیرنی کے میں بتاتی ہوں فضیل دے میں پنکی پیرنی کی بیان کرتی ہوں پھر اس پر بات کر لیے مزر صاحب بات یہ ہے کہ عمران خان کی تنی ویب ہونے کے بابدود یہ خدشہ بھی کیوں ہے کہ پی ٹی آئے کوئی ممبر جو ہے وہ ریزائن کر دے گا یا بگ جائے گا دیکھیں کامران ہماری بدقسمتی سے تاریخ ہے کہ ہماریاں منڈی لگتی ہے اور میں نے خود دیکھی ہے منڈیاں لگے ہوئے اور ایٹی ای نائن میں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی تھی وہ ڈیفیٹ ہو گئی وہ الگ بات ہے منڈی لگی اس وقت ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کی اتحادی تھی بے نظیر صاحبہ خلاف جو آئی تھی انڈر ہینڈ ڈیل ہوئی اس میں یہ ساری چیزیں اس کے بعد مہران بینک نائنٹی میں اس میں جس طریقے سے ازغر خان کیس جس طرح پیسہ تقصیح ہوا ہماری ایک سیاسی تاریخ ہے بدقسمتی سے اس میں اس میں مجھے بہتری نظر دی آ رہی لیکن آج بھی آج ہے سر کہ اتنی ویو ہے عمران خان کی کوئی ایم پی اے یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ جی وہ ان کو اس باقے پر چھوڑے گا تو اس کی تو پولٹکس ختم ہے چاہے وہ کسی حصول پر چھوڑا ہو پرویز الہی کی کوئی نہیں ایکسیپٹ کرتا یا وہ اس بات پر چھوڑا ہو کہ پیسوں کا الزام نگایا جانا لیکن یہ کسی کوئی افورڈ کر سکتا ہے کیا کر سکتا ہے پھر بھی دیکھیں بدقسمتی سے اب وہی بات ہے مجھے نہیں پتا جو باتیں آ رہی ہیں اتنے کروڑا اگر یہ کسی نے چالیس کروڑ لیا تو چالیس کروڑ لے کے ٹرکی تو نہیں جا سکتا نہیں نہیں وہ تو تینے پر کا ستیفہ آ گیا نہیں اگر دیکھیں پیسہ پیسہ آفر ہونا میں نے رات و رات پنجاب اسملی کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے منظور وٹو صاحب کے زمانے یوں تبدیل ہو گئی تھی تو یہ تو ہماری تاریخ ہے تو آج بھی وہی چیز ہو سکتی ہے تمام تر ویو کے باوجود اصل چیز یہ کہ ایک غیر یقینی صورتحال ہے پاکستان کی سیاست میں اگر ہماری سیاسی قیادت چاہے وہ عمران خان ہوں چیک ہے یا وہ دوسرے سائیڈ ہو اگر یہ ریلائز نہیں کریں گے تو نقصان پورے نظام کو ہوگا پورا نظام لے پڑ سکتا ہے عزبہ صاحبہ بائیس تاریخ کو امن رہے گا کیونکہ ابھی تک گورنمنٹ آپ کی ہے یا وہاں دھینگاں مجھتی ہو نہیں ہے منجاب اسیمبلی میں عزبہ صاحبہ ہم نے پہلے کی تھی جنہوں نے گجرات سے مگائے تھے جو خود گھنڈوں کو پیٹرنائز کر رہے تھے یہ سوال ان سے پوچھو ہم نے تو اس وقت بھی جو ہے وہ پور امن رہ کر پرویز علاہی کو ایک سپڑ کھا کے دوسری طرح مونی کریں گے یہ تیر پیٹے کو ایک سپڑ کر رہی ہے پرویز علاہی کو اسیم کر لے گی یہ بالکل کر رہی ہے بعد ہی ختم ہو گئے جی